درود و سلام اللہ بن مصطفیٰ مرتضی و مصطفیٰ بندوں کے لئے جنہوں نے بحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنائے جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو عبوزر بنایا بیزار کو دیکھا تو مقدار بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنائے کروڑوں دلود اور کروڑوں سلام ان ہسنیوں پر دنہ ہسنیوں نے کنکر کو نوازات و دور بنایا آسی کو نوازات و بور بنایا دعا کرنا ہوں آلِ محمد کا اللہ بیاب کے محمد و اہلِ بید محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرشی عذاب لیں اس بارگاہ آلیہ میں تشریف آلیہ کا بہترین آج کتاف ہے جو بانی ہے مجلس کے بے انتقال ہوئا ہے سبرورہ سنکاز بھی سبرورہ سنکاز بسا مرہو خالق کونین ان کے ترجعہ میں اضافہ فر باقی جو منتظمین ہیں خالق کونین ان کے محنت کوشش کامش خرج خریجات لنکر نیاز حقیدہ اور نیت اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمید دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند آواز سے صلوات بھی اجازت ہو تو میں نوکلی دارا دارا من حاجر حسین میں کبھی بھی پڑھتے ہوئے مجھے مائوسی نہیں ہوئی بہت اللہ میں یاد ہے آپ کی سماحاتوں کا خالق کے کونین زندہ کی طرح سنویں اللہ جناب محمد سنکاز صاحب جنہوں نے شیعت کے لئے اپنے آپ کو باف کر رکھا ہے خالق ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے شیعہ سنگر آدھران مسلمان کی بتشیف فرماؤں جس جس نے بھی یہ کل سے جو عشو 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 نین شیعہ محرم جہاں بھی جو بھی عزت آنے کے لئے جائے خالق اسے اس کا بہتری راج کا جاتا ہے حسین صرف شیعوں پر نہیں ہے حسین ہر اس انسان کا امام ہے جو ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے قطعان اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ حسین صرف شیعوں کا یہ مجلے سے ادا ہو رہی ہے باہر میں گیڑ سے آبائیں کوئی اس طرف سے آیا ہوگا کوئی اس طرف سے آیا ہوگا کوئی اس طرف سے آیا ہوگا کسی نے کسی سے نہیں پوچھا کہ بھائی تو نماز کیسے پڑھتا ہے تو روزہ کس وقت کھولتا ہے تو نے لباس کیا کیوں نہیں پہنا ہوگا تو کہاں سے آیا ہے تو ہندو بھی ہے عیسائی ہے یا مسلمان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں یہ شیعوں کا بخت ہے کہ شیعہ صرف حسین کے ہیں اتنی نام ملکے بہت زیادہ ہے انتیام دیو کتنے توجہ آپ مجھے چاہیے تھے رستہ مسافر کے لئے ہوتا ہے شیعہ سننے کے لئے نہیں سکول طالب علم آئے ہوتا ہے شیعہ سننے کے لئے نہیں ہسپتار مریضہ کے لئے ہوتا ہے اس چیعہ سننے کے لئے نہیں مجلس حسین کے لئے ہے شیعہ سننے کے لئے نہیں آپ کے اٹھو گئے ہاتھوں کو میرا سلام تو اس فکر کا بور پڑی حسین کسی شیعہ یا سنی کا بیٹا نہیں ہے ماں پیچھا کسی زمانہ اس سلام کرتا ہے وہ کسی شیعہ یا سنی کا بیٹا نہیں وہ عالم اسلام کے ہر مسلمان کے آخری نبی کا بیٹا ہے واحد حسنی ہے حسین عبدالی جس کے معانے میں سجد قرین پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں کو یاد رکھو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یہ نازد اکربلا کے بعد کہ رسول کیسے حسین سے اس ذکر کی قسم اگر قادرنا کی فکر کی تو دکھ بڑا ہو قرآن دعویٰ ہے دلیل نہیں قرآن کے دعویٰ کی دلیل کو حسین کہتے ہیں قرآن دعویٰ کی دلیل کا نام ہے حسین قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں لوگ سوچنے دیکھ میں سے زندہ ہوتے ہیں نازد کا قرآن پڑھ کے بتایا ہے ایسے زندہ ہوتے ہیں تمجھو چاہتا ہوں وہ جہاں تشریف فرما ہے اس کی تمجھو چاہتا ہوں جو غزردار ہے حسینی ہے جو بولنا جانتا جو ذکر کی تائید میں بولنے کو عزت سمجھتا میں صرف اس کی تمجھو چاہتا ہوں نازد کا قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں کہیں اور آپ کو یہ مثال لکھ سوائے امام حسین ایک لاکھ چوبی سدار پیغمبروں کی محنت کو محفوظ کیا ہے حسین ایک سجدے میں توہید کو محفوظ فرمایا حسین جتنے سجدے روئے زمین پہ اس وقت پہ وہ کربلان حسین کے ایک سجدے کا سجدہ ہے ایک سجدہ وہ سجدہ نہ ہوتا تو نہ آئے نمازیں ہوتی نہ سجدہ ہوتا نہ ماں بہر کی پہچان ہوتی نہ شریعت ہوتی نہ نمازیں ہوتی نہ آزانیں ہوتی دو پہر کی محنت ہے حسین دو پہر میں ایک لاکھ چوبی سدار پیغمبروں کی محنت بچائی ہے حسین بچوں کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ ازاداری ہے لوگ سمجھتے ہیں ازاداری میٹھ جائے گی یہ پچھے دنوں میں پروپے کرنا تھا جنہوں اس نہیں نکل لیں دے گے کسی کے باپ کی بھی جورت نہیں ہے ازاداری سے ادھام نہیں کرتے کائنات ازادار ہے حسین بارش کا پرسنا ازاداری ہے کسی کو اتفاق مجھ سے ہو یا نہ ہو اس کی مرضی ہے میرا ایمان ہے بارش کا پرسنا ازاداری ہے حسین پھولوں پہ شمنا کا پرسنا ازادار یہ مظلوم ہے جو اب تک نہیں بولا فکر سمجھے لازم پتھروں کا خون سے سرخ ہو جانا حلب کا ایک پتھر کو مشروع کرنے جہاں سے خون لکھتا ہے کوئی مثال دنیا نہ مانے ایک مثال ماننی پڑے گی خاکِ شفا کا دس محقن کو سرخ ہو جانا کا آنا یہ ازاداری ہیں حسین انچار گھنے پرنے پرنے پڑھوں تو دو مصرف کبھ پس نہیں پرسل ہوں مصرف ملپگ Som ala اور چینلchn review پڑھ ک置ی ہوا کہاں اگہاں Actually ناصر ہے حسین باہر سپیر لگی ہوگی پانی کی پانی ناصر ہے حسین نصرت میں یہ جو روشنی ہے یہ امام حسین کی نصرت میں آج ایک فکر آسکر پہ جارہا ہوں میں حضرت حسین میں نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا امام حسین کے اصحاب امام حسین کے جان دینے کی گفتبو کر رہے تھے اندھیرہ چکے ہر عالم میں امام ہوتا ہے امام اندھیرہ نے کہا مولا میں تیرا کچھ نہیں لگتا اس وقت آباز نے کہا اب آباز چراغ بجھا دو اب اندھیرہ بتائے گا کون میرا ہے کون میرا اس لیے میرے بارد کے قرآن میں فرماتے تھے اناسر یالبا پہ ہم کھو ماتے ہیں حسین اشاق چار اناسر سے پوری کائنات بنی ہیں اور ہر جگہ پہ حسین موجود چار اناسر کون سے بچوں میں پتا ہے ملٹی پانی ہوا اور آب انہیں چار چیزوں سے پوری کائنات بنی ہیں وہ فرماتے تھے اور سے جو کہا نہیں ہے حسین ملٹی پہ مجلس ہوا میں نوہے پانے کی سبھی نے آگ پہ ماتا ہوں بڑی میرے والی ہوں میں کچھ پیدا ہوں میرا چاہتا ہوں مہارا مخمیلے بات سے بتا ہے بڑی میرے والی سبھی بائے مولو سے سلامت رکھیں پوری جو کائنات ہیں تو چار اناسر سے ضرور میں آئی ہے اور ہر جگہ پہ حسین کی حکم پر آئی ہے ملٹی پہ مجلس ہو رہی ہے ہوا میں نوہے پونڈ رہے ہیں پانے کی شبیلیں ہیں آگ پر بھی حسین کا ماتا ایسا کوئی موجستہ ہے میرا مولا حسین ایسا کوئی موجستہ ہے نہ ایسا بادشاہ پہلے میں بھی گزرا نہ پاڑ نہ کوئی ممکن ممکن نہیں نہیں ہے نا حسین کا بھی مطمئن تھا حسین کا بھی مطمئن تھا حسین کی اب آگ بھی مطمئن ہے یزید کا بھی پریشان تھا یزید کا بھی پریشان تھا یزید یا اللہ بھی پریشان ہے آج کی پریشان اس سمجھ میں آتا ہے کلی کلی میں حسین کا علم ہے باطم ہے برچم ہے بندلس ہے نوہ ہے سمیل ہے جلوس ہے علم سے چلنے والوں کو کئی راستے بدل کے چلنا پڑتا ہے کلی کیا پریشانی تھی جب تخت بھی تھا آج بھی تھا حکومہ بھی تھی تھوڑے بھی تھی دو مشرے پڑھ رہا ہوں جو عزت آگ میٹھے تو مجھے پڑھ رہی ہے کلی کیا پریشانی تھی کلی کی پریشانی آج سے زیادہ بڑی تھی ظلم کے رخ میں خوفتاری ہے کیوں کٹ گیا سر بیان جانی ہے دنیا کے ہمارے دو شہزادوں پیچھا دی شہزادیں نڑا کرتے تھے جنگے ہوا کرتی تھیں بق بق تریب وہ بندہ ہے جو اسی سوچ رکھتا ہو کہ کربنا میں لاؤسو بلا دو شہزادوں پیچھا دی یزید آل فا حسین آر ہے بڑا فرق ہے جزید آر تھا حسین آر ہے جزید محسولہ کا پیٹا تھا حسین مدور کا لاغ شیر سنو دے جائے وہ بولیے گا ظلم کے وقت میں خوف داری تکہ اثر بیان جاری ہے سابر اور ظلم کا دکابل کیا ایک شہن شاہ ایک بگاری ہے ایسے بھولا کرتے ہیں اچھا لکھتے ہیں بولا آپ کا آباد رکھتے ہیں امام صاحب آپ کو ضد نہیں دے سلام علیم پہوڑا بڑی میرے والے ہیں زور کے لوگ پہ خوف داری ہے بہت بہت سان بیان جاری ہے سابر اور ظلم کا دکابل کیا آپ تو سارے پڑے لکھے بیٹھے بہتے ہیں بولا آپ کا آباد رکھیں ساری پڑے لکھے ہیں ماشاء اللہ بھائی سہول مجمع کیا امام صاحب کے آدم خطبے کا الفاظ نہیں تم جو مجھ سے لڑ رہے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں یاد رکھو بسم اللہ ہمارا اقتدائیہ بھل ایک ماں ہماری منزل ہے کیا بانکہ حسین ہمارا پڑھاؤ دے ستارے ہمارے رہ بزر ستارے ہمارے نقصے جنرمین ہے کساملی رہ بزر کا نام ہے کل تک بولتے ہو دعا دیتے رہو فکرہ کوہ بڑا ہے میں خود بھی دعا دے رہو تب قدیمہ حق کرانی ہوگا فکرہ یہ سمار سب پرمایا پرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں وہ کائنات میں صرف ہم ہی ہے جو حالت نماز میں کبلوں کا رخ تطیر کرنے پر قادر ہیں فکرہ پڑھ رہا ہوں فکرہ پر پڑھنے جا رہا ہوں اس فکرے کے لیے میں نے یہ پورا مضمونتہ یاد کیا مر بھی جاؤں تو یہ فکرہ بچوں کو یاد رہ جائیں مولا کے رہے نوجبان جدنے میں جو سنبھاغ نہیں یہ خطاب صرف علی کا بیٹا کر سکتا ہے اور کسی کی جلوہ اپنا مجال نول اللہ کے رشکر کو دیکھ اور فرمایا مجھے معلوم ہے تم دعوت کے نالت میں آئے ہو ہاں کہ تم جانتا ہوں تمہارے ایک سوال پر تمہارے طرف کو سجا میں میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں اگر میں جانتا ہوں کہ تم نسلم بھکانی ہوئے آپ جو ہاتھ نہیں اٹھا اس نے کس کو دعا دے آپ کسی تکی دیں جی آپ سلامتے ہیں اگر میں جانتا ہوں کہ تم نسلم جس نے بھی خطاب نہیں ہے آپ بڑا علا کرتا ہوں شہنشاہ خاصی کے چار فکر احمد آنے کا بلاہ نور کے قلب سے دکھے جانتا ہوں ہاں خراب ہے فرماتے ہیں تم کسی کمان میں ہو نو لاکھ رسکر سے علی کا بہت خطاب کر لاتا ہے کیا فرماتے ہیں تم شاید کسی کمان میں ہو تم اسی کمان میں ہو جس نے فرائش تھے جو یہ سوچ دے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے سکیہ سنیے گا تم کسی کمان میں آئے ہو شاید تم اسی کمان میں ہو جس میں فرائش جو یہ سوچ دے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہو تم بھی اسی کمان میں تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ تم حسین علی کو قتل کر دیں گے عباس کے ہوتے ہوئے تم حسین علی کو قتل کر دیں گے عباس کے ہوتے ہوئے تم ہمارے اختیارات سے واقع نہیں ہو چاہوں تو گھرڑے پہ بیٹھے رکھے چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو جا رکھے چاہوں تو تلوار کے ساتھ چاہوں تو تلوار کے بغیر چاہوں تو تلوار کے بغیر کسی نے بجھے تلوار کے بغیر قیشن فرمایا چاہوں تو آنکھوں کا اشارہ کر دوں اور تو مر جاؤ ہر بندہ دی بولتا ہے ایسا بکلوں پر حقیلے والے سائمان ہو جاتا چار فکر پڑے امام شہد کے چار چھوڑے پڑے ہوتے پاس ایک چھوڑا پڑھتا ہوں شہزادہ ایلی اکبر ریسل کماؤ کر دے یقیتا شہزادہ نے فرمایا تم غرد نہیں آئے ہو تعارف کر بلا سب تو تم کون ہو تم میں سے تو پہلے ایسا ہو گا نہیں جو بتا سکے تو وہ کون ہے یہ کوئی رسم و رباد نہیں ہے عزت آری مولد کی قصد حسین موجزہ ہے بچانے میں اس لئے پڑھتا ہوں کیا بیدار ہو گئے ہیں اس کے پڑھتا ہوں حسین نہ تو فسانہ ہے بڑے برسے باب اس طرح کی نازم پڑھتا ہوں بڑے برسے باب بڑے باب اسلام پڑھتا ہوں بے ستا کافی دن تائم ہوگی ہم پڑھتا ہوگی کافی دن حسین نہ تو فسانہ ہے نہ ہکائیت حسین حمد سے بناس تک حقیقت یہ میرے چھوڑے ہوئے حق یہ دیکھنا پڑھنا مالا کون ہے یہ دیکھنا پڑھ کر رہا بڑے برسے باب اسلام پڑھتا ہوں فرمہ دو چھوڑ کتاب پڑھنے ہوتے ہیں ایک ہاتھ بناس پڑھنا ہوں ایسی نظمیں بہت کام پڑھ جہاں ایسا باش ہوگی ایسا سلجا ہوگا حسین نہ تو فسانہ ہے نہ ہکائیت حسین ہم سے بناس تک حقیقت حسین جس نے ہمیں باقفیر کلاب کی حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا تھوڑے چھوڑے 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 یہاں مزا آئے گا پڑھ سننے ہمیں بہت سننے ہمیں باقفیر کلاب کی حسین نہ تو فسانہ ہے نہ ہکائیت حسین ہم سے بناس تک حقیقت حسین جس نے ہمیں باقفیر کلاب کی حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کی حسین ذکرِ خدا صبح و شام کرتا حسین لو کے سنہ پہ کلام کرتا شاہ باز مہدار بہتا ہے مہدار بہتا ہے مہدار بہتا ہے مہدار بہتا ہے اس سے بہتر کری نہیں تسندہ لے حسین نہ تو فسانہ ہے نہ ہکائیت حسین ہم سے بناس تک حقیقت حسین جس نے ہمیں باقفیر انکلاب کی یہ دیمارے بولے تو میرے ہمیں بونی لدھو حسین جس نے ہمیں باقفیر انکلاب کی حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کی حسین ذکرِ خدا صبح و شام کرتا ہے حسین لو کے سنہ پہ کلام کرتا ہے حسین صفدہِ معبود کا وکیل بھی ہے حسین صفدہِ معبود کا وکیل بھی ہے حسین دعویٰ توہید کی دلیل بھی ہے حسین صفدہِ معبود کا وکیل بھی ہے حسین دعویٰ توہید کی دلیل بھی ہے حسین دعویٰ توہیر کی دلیل بھی ہے حسین ہی سے کھلا راز اللہ اللہ کیا ہے حسین ہی نے بتایا ہمیں خدا کیا ہے تم جیو تم سلامتے ہیں مرکہ ایمان ہو وہ ساتھ وقت میں شکر ہے اللہ حرمالیٰ اللہ حرمالیٰ شکر رہاں توہیر اللہ کیاں جانے ہیں مرکہ ایمان صلی اللہ حرمالیٰ یہ چند شئروں میں اپنی بساق مقابل مٹول چاہتے ہیں مرکہ پڑھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ حسین جس نے ہمیں وقت فرین کلا ہاں ہاں ہر جگہ پر یہ پڑھ دیا سکتے جلسوں میں یا مجالس میں یہ بس کم مجالس میں جہاں ایسا مجالس میں مجالس میں جہاں اور ایک بندہ جو میرے بعد پڑھنے والا ہے اس لیے آپ کو بیٹھ ہوئے سن رہے ہیں حسین جس نے ہمیں وقت فرین کلا حسین جس نے جراغوں کو آفتاد کی حسین سجدہ اے معبود کی حسین سجدہ اے معبود کا بقیل بھی ہے حسین دعویٰ توحید کی دلیل بھی ہے حسین ہی سے کلا رازے لائے راکے ہیں حسین ہی نے مقایا ہمیں نے مقا کیا ہے حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے حسین ہی نے بتایا ہمیں سکا کرتا ہے حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے حسین جود و سخا حسین حوکم علیہ السلام کرتا ہے حسین دست پہ دریاء کو بار دیتا ہے حسین پکڑے مقدر سمار دیتا ہے حسین دست پہ دریاء ایک بھی لفظ اگر بغیر دلیل کے پڑھو تو رو بھی جیگہ بشک میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا ہے میں بتا رہا ہوں کہ بادشاہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے چہرے آپ کے بتا رہیں کہ آپ کتا توجہ میں کو میرے نہیں اتنا کام نہیں ہے حسین جود و سخا ہے ایسے عام کرتا ہے حسین خود کو علیہ السلام کرتا ہے حسین دست پہ دریاء کو بار دیتا ہے حسین پکڑے مقدر سمار دیتا ہے حسین لوہوں میں ترمیم کرنے والا ہے حسین لوہوں میں ترمیم کرنے والا ہے حسین زندگی تقسیم کرنے والا ہے حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے حسین خود کو علیہ السلام کرتا ہے حسین لوہوں میں ترمیم کرنے والا ہے حسین زندگی تقسیم کرنے والا ہے حسین جیسی کسی کی بھی بار کہا ہے حسین جیسا کوئی اور بات صاحب ہے حسین جیسی کسی کی بھی بار کہا ہے حسین جیسا کوئی اور بات شاہ نہیں حسین ظلم کے دھارے کو مور دیتا ہے حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے حسین ظلم کے دھارے کو مور دیتا ہے حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے حسین جبل کی دنیا میں سر بلندی ہے حسین جبل کی دنیا میں حق پسندی ہے حسین دین پیمبر کی سر بلندی ہے شیر تو سمجھے وہ سب آلے دار نہ ملے تب بھی راضی ہوں حسین واہ نجاب استواز کرتا ہے حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے مجھے میں جہاں کے حوالے کرتی ہوں جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ملیشہ بہت سے مکتر حسین پوری طاقت سے بولو پوری طاقت سے حق ادا ہو گیا سیلا میں گیا مولا کی قسم حسین جابل کی تو نگاہ میں حق پسندی یہی قصرہ تھا جس کے لیے حقیق پہنچ گیا سوچنے رہے گا حقیق موسن نے کیا پڑا حسین جابل کی تو نگاہ میں حق پسندی حسین دین پیغمبر کی سر بلندی حسین راہِ نجات استعمال کرتا حسین ہی پہ خدا حسین ہی پہ خدا حسین تیرہ شبیح میں حق کا نور بھی ہے حسین ناوے تکبیر کا غرور بھی ہے حسین تیرہ شبیح میں شیف سنیے گا حسین تیرہ شبیح میں حق کا نور بھی ہے حسین ناوے تکبیر کا غرور بھی ہے خدا حق ہے تو پاہد میرا حسین بھی ہے جہاں عزا ہے وہاں آگیا حسین حسین ناوہ حسین ناوہ چھو راووہ شاید جامل کے دنیا میں حق پسندی شاید دیلت پیغمبر کے سر بلندی شاید تیرہ شمید حق قنونی شاید نعرہ تکبیر کا غروب دی خدا احل ہے نباہت میرا حسین کی جہاں ازاں ہے وہاں آج حسین راز کے ادراک پا نہیں سکتا حسین راز ہے ادراک پا نہیں سکتا حسین ذہن پشر میں سما نہیں سکتا جو چاند آپ نے وطن میں دیکھا وہ علی ایزدہ دار بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا کل سے وہ دس دن شروع کر رہی جو بڑے اہم ہیں آجدہ دار ہوں گے پورے سال کے ادراک یہ ایک طرف ان دس دنوں میں جتنا دن چاہے اتنا رویا کر اس سے بھی زیادہ رویا کر شرما کے موں چھپا کے خبرات کے نہیں میں سے رویا کر جیسے رونے کا ہاں کھا دونوں ہاتھ کھوں گا ہے بڑی مال بڑی مال کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چوتھے پاسکوں نے مندرس کروائی ایک مومن ایسے ہی ہو رہا ہے مندرس ہاتم ہوئی بادشاہ اسے قریب ہے سرکار روتا رہا ہوں آنکھوں پر امار فرماتے ہیں رونہ بے کفن کو رکھنا ہوں پر امار اسے مندرس کر جا گئے یہ مرون کی مہیند تھی ہے جسے پچھتا رچانے کا آبا سکتا تھا بڑا پیارا تھا آل محمد کو پردہ بہت پیاری تھی علی کو اپنی بیٹی غلق پر ہم آقا ذاتی شفاعت نہ فرمائے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ تین مضمون تین مقامات پر پڑھنے منع جتنا بڑا آلم فاظر کیوں نہ ہو حسین کی قابل پر کھڑے ہو کہ یہ کم ہی نہ بتائے کہ اکبر کو برچی کیسے سینے پہ حال مارنے کی آباد آجائے تو یہ پہ تہاشا کبوریت آجائے تو جتنا بڑا آلم فاظر کیوں نہ ہو کابلے شبیر پکڑے ہو کہ یہ کبھی نہ بتائے کہ اکبر کے سینے میں برچی کیسے لینے دوسرا فکر ہے کہ ہونے کا دل چاہے تو آواز بلد ہو جائے آپ کی اللہ کہے ہو جائے پہلا مقام کب رہوش ہے شہادت ایر ایک پر پڑھنا بنائے دوسرا مقام پہنچ کبھر عباس پہ کھڑے ہو کر کوئی یہ نہ بتائے شکینا کتنی جاسی پہلا مقام کبھر شبیر شہادت ایر ایک پر منائے کبھر عباس پہ کوئی کھڑے ہو کے یہ نہ پڑھے ہو کہ حسین کی بیٹی کتنی پیاسی تھا ایسے بڑے لوگ تھے حماد اہربیت کے دو بسرے ہیں اور پورا مضمون مسائب کا پاندہ ہیں دو بسروں فرما دے تھے بڑا مشروع شہر رہے ہو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ جا بزر جا ہاتھ میں بہتا تھا کرنا چاہے تو لوگنے والا کوئی دیا دائم اے دیکھ کرونے والا نہ بنا کرو کھو کرو یا کرو حسین کے گام میں بڑا غریب ہے زہران کا بیٹا بڑا غریب ہے حسین کی ماں آتی ہے تو اسہ لینے کے لیے جی پھر کرو یا کر تیرے کی امچی آواز ہے زائین اللہ جب وہ چیخ مان کرو ہوتا ہے نا علی کی بیٹی اب اس فرم نے کہتے ہیں بارا الہا انہوں نے ہمیں مجھرتے نہیں دیکھا تھا انہوں کو نہیں معلوم آپ بھر کو پرچھی کیسے لگی خانسی کے بازوں کیسے جدا ہوئے ناسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے کیسے میرے خیموں کو آگ لگی انہیں کیا معلوم کہ میری چاہدہ کی سمداد سے اتاریے یہ سوڑے لو رہے ہیں ان کی جو دعا ہے وہ قبول کرنا پہلا مقام کمر شبیر مضمون تحریح اکبر کی مصحب نہ پڑھیں کوئی سا کرو قبر عباس پر کھڑے ہو کے کوئی نہ بتائے کہ حسین کی بیٹی کتنی پیاسی یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے مجھے اس کی قسم ہے اوہ ازاد آرومنٹی پہ بیٹھ کر رونے والوں بڑی محبت ہے آپ کو حسین سے اور بڑا پیار ہے علی کی بیٹی کو حسین پہ رونے والوں سے قبر پڑھوں یہی موقع علی کا حکم ہے جو دہ سو سال بعد جتنا بڑا زاکر ہو عالم ہو فاضل ہو مجتہل کی امہ جو مجھے حالی کی قبر میں کھڑے ہو کے مجلس پڑھے وہ بے سکھ پتائے اکبر کو پرچی کیسے لکھے عباس کے بازوں کیسے کردے کاثر کی ٹکڑے کیسے ہوئے وہ بے سکھ پڑھتے میرا تین دن کا پیاسا حسین کیسے ضربوں کے نیچے سبا ہوتا رہا ہے کہ مجھے حالی کا حکم ہے کوئی میری قبر پہ آ کر کبھی یہ قبر ہے کہ زینب پازار کیسے رکی زینب نے خطبہ کیسے پڑھا میری بےٹی نے پازار کے حجون میں شرابیوں کے دربار میں میری بےٹی نے جسے کسی بھائی نے کبھی گوھر سے نہیں دیکھا تھا اس بےٹی نے خطبہ کیسے پڑھا میری بےٹی نے نروار کیسے بسم اللہ علی کی بےٹیوں نے چانک جنگلوں میں دیکھا جنگلوں میں دیکھا ٹوٹ کے روئی تھی علی کی بےٹی یہ چانک دیکھا آوازِ حسین بھائی جب سے یہ چانک دیکھا ہے مجھے کسی پڑھا دا کر رونے کی آواز آتی اس وقت آہستہ سے آواز ہے میں تری ماں زہرہ ہوں مجھے معلوم ہے یہ چاند یہ چاند فہریت کا نہیں ہے بہت کھوڑے عرصے کا محوال ہے میرا حسین مولت نے کسی خام میں نہ بھائی صرف دو چملوں کی میں اجازہ چاہتا ہوں مسائل کیلئے آپ نے بڑا کر لیا بڑا آپ نے رو لیا لیکن دو چملے پڑھوں گا پوری زندگی میں شاہرہ لاسکتے ہیں پوری زندگی میں کل کے کچھ دن ہوں گے جو بی بی زینب آلیہ نے کبھی کہا ہو گا باپ سے کہ باپا میں نے نانا کی قبر بجھا گا یا میں نے کبھی ماں کی قبر بجھا گا بیٹیاں کہتی ہے میں نے ماں کی قبر بجھا علیہ فرماتے ہیں جب ان راتوں کا انتظار ہے جب چاند نہیں ہوتا جاکر پڑھتے ہیں رات ہو جاتی تھی علیہ کی بیٹی میں قسم ہے تران کے تیسے پاروں کی علیہ فرماتے نے بیٹا زینب ان راتوں کا انتظار کر جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا سکر نہ ہوتا یہ فکریں میں کبھی نہ پڑھتا جب چاند بھی نائب ہو جاتا تاریخ کی چھا جاتی اس کو علیہ کی بیٹی کہتی بابا آپ تو نیزر ماں کی قبر پہ کتنا فاصلہ تھا کانسے تو بتا گون کر کے دیکھ لے کتنا پیارت تھا علی کو بیٹی کا پڑھتا میں نے خود بناگار آنکھوں سے پڑھا ایک ہنسے لے کے قبر تک کناتے لگتی آنکھے حسن اور حسین پیچھ حسن اور حسین چلتے دائیں بھائیں بیٹے ہوتے آنکھے علی خود ہوتا سینب کے سر پہ چادر ہوتی علی کا آواز ہاں ہوتا کوئی باہر نہ آئے گی نہیں بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ جائی ہے قرآن لیا میں نے سل پر رکھ قبریستان پہنچنے سے پہلے سینب کو کھڑا کر کے علی پہلے پہنچ کے قبروں پہ چلنے والے چلاغ پچھا دیتا اس وقت اگر حسین بادشان نے کہا بابا چلاغ کیوں پچھاتا ہے ویسے ہی تو رات ہے نا آوازیں کسی پرندے کی نگاہ بھی میری سینب کے قبل پہ پڑھ گئی میں علی پر تاشت کر سکتا یا علی اللہ نے دوسر وقت کہا تھا جب چھتیس شہر بہتر مازار ایک سو چوالیس قلیان دو سو اٹھاسی موزہ دا ہو ہر پہ پہ شراب لوگ کے حجیوں میں روک قیدی کی لوگوں میں محمد مصطفیٰ کی میتی ہو ایک چادر دے دو بھی بہت زیادہ ہے ایک چک رہا ہے چھوڑ کے تک روڑا لیکن آپ جیسے روح پڑے ہو برہوں کے رون لیکی نہ نوجود ہے گولن کا دجات میں جاو ان آنسوں کا سوابیوں تک پہنچیں آدمی بھی ہمارا تنسا قبول کرنا یا ماں کی قبر پہ نہیں بتا روڑا تنسا قبول کرنا یا ماں کی قبر پہ نہیں یا ایک بار باپ میں کوئی خبر آیا دو بار ہو گیا ایک بار آیا اٹھائیس میں جب جب کافرہ تیار ہو گیا جو پڑے ہیں 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 جتنے بھی بیجائے آپ کے عزتہ بیٹھی ہو جی پھانے ہونا ہے شکریہ جی پھانے ہونا ہے پاک شگیلہ آپ کا پرسہ کبول اور جتنے مرد بیٹھے ہو خاص طور پر جتنے جوان بیٹھے ہو تم پر فاجب ہے کہ تمہاری آمار بزرگوں سے امچی ہونی چاہیے جب محمد تیار ہو گئے جب بات ساکھ تیاری مکمل ہو گئے تب حسین کی آوازیں آباز میرے قریب آ جی مولا آواز اکبر جی بابا آوازیں کاسیم جی جا جا آنے محمد اتھانا منی آجر کوئی بکھا کیا آوازیں مولا کیا حکم ہے آوازیں آمیں بہن کو لینے جانا اس بلے کے قریب آیا جبی بھی زینب کا حضرت تھا آمازیں آمیں میری سامنہ اور مجاہدہ پہل آباز تشبیف اللہ تیرا محمد تیار ہے مرمہ جائے ہم سے کے مرمہ کرتے ہوئے پیٹر علی کی بیگی نے پہلا قدم گھر سے باہر رکھا یا چوتیس سال نے غازی پور کیایا ماں کی چادر کا باس تھا بی بی کتم پاس اندر رکھ آبازیں آباز کیا ہوا بی بی نوکر کی منت ہے اب جو علی کی بیگی نے کتم اندر رکھا آباز ہی کیا حالت ہے اب آمیں آخوا کے گھنے میں آگے ہاتھ پڑھا لکھوں میں رو رو کی گھر آتھا آل ہجاب آل ہجاب پرکا کم جاؤ میری مرک شہر زادی آری ہے پرکا کم جاؤ چہرائی کی بیتی آری ہے پرکا کم جاؤ آلی کی سرطہ میری بیسیدہ مہاری دیکھتے مہیکہ خوش میں کمہیکہ دیکھتے مہاری لیکی سرطہ آتو جا پتا تو کہ شان سے نمانا ہوئی مہاری بہر آئی علی کی بیٹی آہو اکبر وہ بیٹی ہے علی کی دو بھائیوں کے علاوہ کسی بھائی میری کبھی چہرے کی طرف گوھر سے نہیں دیکھا مصاری بلا سن رہی بہر آگے ایک ہاتھ اکبر کی آبا آگے آپ آج سن رہے پیچھاونا محمد حسین جاسین پڑھتے اکبر سورہ کوسن پر تک قرآن کی تیدادت کی چھاؤں میں علی کی بیٹی میں ماں کی حبیری میں چلنا شروع کیا جو سنگر بیٹھے جو سہر آگے مجھے باپی دیتا ہے ماں کی حبیری میں زہر آگے چلنا شروع کیا میں نے خود مقتل میں پڑھا ہے چوتہ قدم چلنے کے بعد علی کی بیگنی حسین کا دعوان چھوڑا علی اکبر کا دعوان چھوڑا چھوڑ کے آہستہ سے خاک بیٹھی حسین کی چیز نہیں کر گئی آوازی بہر کیا ہوا آوازی حسین کتنا چلنا ہے میں تھک گئی ہوئے آوازی ابھی ماں کی حویلی ہے تُو نے گوفہ کے دربار تُو نے شام کے بازار تُو نے سویلہ سو میر تُو نے پتھروں کی بارش میں بسم اللہ ہمارے کی تیاری میں چھوڑا پوئیڑا جو ازتار میں کو خاص بار پر چاندر آپ کی مجلے سے جتنا ہو سکتے ہو رہنا بی بی آخری بس آخری آخری ایک گفت اس کے لئے میں نے کہاں تک آیا آخری گفت پڑھنا اس شام سچا کیوں محمد کے قریب آئی زہران کی بیٹی محمد کے قریب آئی تفصیل نہیں پڑتا سب نے نانو چھکایا آخری نے مجھے وہ سوار کروا ہے جو واپس نمی نے لے گیا نے پڑھ گیا امام سجاد آگے بڑے حسین کے حکم سے سجاد پہ کہا آگے بڑے ماں کو سوار کروا محمد بھی سجاد کو سوار کروایا حرام پہ باجے میں دیکھیں جو جاتا ہے مسلم بھی اس کی عبادت ہو جائے علی کی بیٹی محمد میں بیٹھی اٹھارہ بنی حاجم گھوڑوں میں بیٹھے سب نے تلوارے نکالی علی کی بیٹی کے محمد کو گھیرا سب کی آواز تھی الہجاب 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 غازی عباس کے عالم کی قسم یہ بھی مدینہ سے قوام کی بس کچھ عرصے بعد جب یہی علی کی بیٹی کوفہ کے شہر میں آئی تو آلم کیا تھی چولیاں پتھروں سے لوگوں نے بھری ہوئی تھی پھیل تھی بادار میں لوگوں نے اعلان کیا دولہ مارا کے چھت پہ ایک منون نے اعلان کیا بادی کی بہنیں آئے ہی رہے ٹی بھول کے پتھر مارو کسی نے پتھر مارا بادی بادی کشور میں رو رو کے کہہ رہی تھی بابا پتہ نہیں بھیل بچا یا نہیں بچا میرا کچھ نہ بچا